اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ پہلے ہم بات کریں گے کومنٹ کریں گے ایک ہندو بزرگ پر تشدد کچھ خدا کا خوف کریں اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے ہمسائے جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اور پاکستان کی جو خارجہ پولیسی اور قومی سلامتی کی پولیسی اس کے چیلنجز کیا اور فائنلی ہمارا خراج عقیدت محمد علی کلے تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً آج صبح سے ریپورٹ پی ہو رہا ہے ہمیں لگا کہ ہماری ذمہ داری ہم اس پر کومنٹ کریں یہ آپ کو معلوم ہے گوٹکی میں ایک اسی سالہ بزرگ ہندو بزرگ جن کو کہ ایک کانسٹیبل اور ان کے بھائی نے ان کی خوب کٹائی کی اور ان کو بہت مارا اس لیے کیونکہ وہ کھانا کھا رہے تھے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چنے بیچ رہے تھے کسی نے کہا کہ وہ بریانی کھا رہے تھے لیکن جو بھی کچھ تھا یہ پولیس جو کانسٹیبل ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو مارے انہوں نے کہا جی احترام رمضان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے اس پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں بہت انسان دوست ہیں بہت رحم دل ہیں اور بہت خدا خوفی انسانیت بہت ہے یہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بڑی غلط ہیں اور یہ ایک بزرگ تھے اور ان کو ماننا جو تھا وہ بلکل ہم کہیں گے کہ جو اسلام کی روح سے بلکل ہٹ کے چیز ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ ناظرین ذاتی طور پر یہ جو احترام رمضان آرڈیننس ہے یہ تو قانون جنرل جاولحق نے نائنٹی ایٹی ون میں بنا دیا انیس سو اکاسی میں لیکن اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو اسلام ہے وہ کردار کے زور سے جو ہے اور پیار محبت کے زور سے وہ پھیلا ہے اور اگر کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے رمضان میں تو آپ کا اور ہمارا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ اس کو ٹھیس پہنچے تو یہ بہت غلط ہوا اور یہ بھی کہتے چلیں کہ سوشل میڈیا بہت ہی وجوہات کی بنا پر استعمال ہوتا ہے لیکن ایک یہ جو ہیں اسد چانڈیو ان کی وجہ سے یہ بات ہم لوگوں تک پہنچی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت نے انس کانسٹیبل کو پکڑ دیا اور یہ تو بات ہمارے سامنے آ گئی ہے لیکن بہت سے اور جگہوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے اور جو قانون ہیں اور جو طور طریقے ہیں وہ تو ایک رواداری پیدا کرنی چاہیے جو اسلام کی روح ہے اس کو بڑھانا چاہیے نہ کہ اس طرح کے واقعات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے اب ہم چلتے ہیں ناظرین جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں یہ ہم کہتے چلیں کہ پچھلے ہفتے فورن آفیس میں ایک میٹنگ ہوئی کچھ روز پہنے جہاں تمام جتنے فورن سیکرٹریز ہیں سابقہ جو کہ موجود ہیں پاکستان میں ان کو دعوت دی گئی اور اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ ایک جو کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ایک ڈیزاسٹر کیسی سیچویشن ہے پاکستان کی فورن پالیسی کی یعنی کہ بہت ہی بڑے بہران سے دو چار ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اور کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پالیسی میکنگ جو ہے اس کی اندر بڑی کرائیسز ہے اور یہ کہ پرائیمنس صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے اور ان کی لیڈرشپ بھی نہیں موجود ہے تو اس وجہ سے یہ جو پروسس ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکری جو ہیں طاقتیں اور جو آرمی ہیں اور ایجنسیز ہیں جن کا رول ہے انپوٹ ہے فورن پالیسی میں ناشنل سیکیورٹی میں ایک ان کی سوچ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں فورن آفیس کی سوچ ہے اس سوچ میں ایک کنسنسس پیدا کرنا اور ایک بریج پیدا کرنا وہ نہیں ہو پا رہا اور یہ اگر یہ سابقہ فورن سیکیورٹیز ہیں اور فورن آفیس میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ کرائیسز سے دو چار ہے پاکستان کی فورن پالیسی اور ناشنل سیکیورٹی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو اسکری جو ہے قیادت ان کا خیال ہے کہ یہ نیشنل انٹریسٹ کو اسی طرح پرموٹ کرنا ہے اور جو مشکل جو وقت ہے اس کو ہمیں سہنا ہوگا اور اس کو یہ جو ہماری پالیسی ہے اس وقت مختلف انبیاء کے حوالے سے افغانستان امریکہ کے حوالے سے ایران کے وہ صحیح پالیسی تو اسی پر ناظرین بات کریں گے کل تو پروسیس پہ بات ہوئی آج اب آخر جب ایک کرائیسز ہے اس کرائیسز سے کس طرح سے ہینڈل کیا جائے لیکن شروع میں ہم آپ کو سنائیں جو جون نو کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ ہمارے گولز تھے تو سنیے گا دو گولز کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا ہمیں آپ پیسفل نیبر ہوت چاہیے یعنی اپنے تعلقات بہتر کریں چاہینا انڈیا افغانستان ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو کرائیسز جو اس وقت تھا اس سے نکال کر لیکن میوچل رسپیکٹ پر بیس کر تو بڑی کلیرل ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ہمسائیوں سے دوستانہ تعلقات چاہیے چاہیے کیا وہ تو آپ کو خود ہی ظاہر ہے you have to work for it تو اب دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے پاس ایک ایسا پینل موجود ہے جو کہ تجربہ کار ہیں جو انہوں نے فارن پالیسی کو نیشنل سیکیورٹی کو مختلف انگل سے دیکھا ہے پڑھا ہے اور پیکٹیشنلز بھی ہیں تو ہمارے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں لیفن جنرل بتائیڈ امجد چھویب صاحب welcome to the program جنرل صاحب ناظرین ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے سابقہ foreign secretary نے نجم الدین شیخ صاحب نے welcome to the program نجم الدین شیخ صاحب اور لاہور میں اجاز حیدر نے ہمیں جوائن کی defense analyst columnist ہیں یہ لکھتے ہیں defense issues پہ اور اے marshal شاید لطیف صاحب ہیں ناظرین انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامباد سے بہت شکریہ اے marshal صاحب آپ کا اچھا نجم الدین شیخ صاحب یہ بتائیے آپ اس meeting میں تھے جہاں یہ consensus ہوا کہ ہماری جو policy ہے وہ ایک بہران سے دو چار ہے اور دوسری طرف اگر یہ ہم کہیں کہ جو اسکری قیادت ہے ان کا خیال ہے کہ policy شاید اسی طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے وہ صحیح ہے policy دیکھیں مجھے مجھے بہران تو ہے crisis ہے policy کا اور لیکن مجھے یہ نہیں اس وقت نظر آتا کہ اسکری جو ہمارے بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ policy جیسے ہونی چاہیے ویسے ہے ان کو بھی ان کو بھی احساس ہے کہ policy میں خلل ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی قیادت ہو جسے policy بنے جس سے ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ اپنا رشتہ صدار سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی صدارنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے اور اس میں security ایک پہلو ہوتا ہے اکنوم ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے political تیسرا پہلو ہوتا ہے تینوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ security پہ اگر زور رکھے ہمارے اسکری بھائی تو ہم واقعی چیزیں بھول جائیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دورہ ہوں گا کہ ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جیو پولٹیکل لوکیشن ہے بہت جیو سٹیٹیجک لوکیشن ہے ہم یہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ in fact یہ جیو ایکنومک لوکیشن ہے اور جو جیو ایکنومک لوکیشن ہے جس کی وجہ سے سی پی ای سی بن رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ایک بریج بن سکتے ہیں ساؤت ایشا اور ویسٹ ایشا کے درمیان اور ساؤت ایشا اور سینٹرل ایشا کے درمیان اور یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے کیونکہ اس خطے میں ہمیں کسی قسم کی ریجنل ایکنومک کو آپریشن بڑھانی ہے یہ میں نے کہہ رہا کہ security considerations کو قربان کرتے ہوئے یہ کیا جائے لیکن یہ security considerations جو ہیں اس پہ پوری طرح سے rational discussion ضروری ہے rational discussion ضروری ہے ہماری جو national security rational discussion ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ security کا پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوسرے پہلوں پہ بڑھنا پڑے گا ہم نے افغانستان سے مثلا کہا کہ آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں وہ وہ اس کو implement کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی credibility بھی نہیں رہی ہے وہ details میں آتے ہیں واپس ہم بعد میں لیکن جن سب نہیں جن سب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو ایک باہر ہمیں خبر ملتی ہے کہ جو جی ایچ کیوں میں اور یہ جو اسکری خیادت ہے وہ they feel کہ چاہے issue پتھان کوٹ پہ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہی کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے national intelligence agency انڈیا کی بھیجنا چاہتی ہے team ہم کہہ رہے ہیں نہ بھیجیں لسٹنگ کے حوالے سے جو issue ہے ان کا جیش کے جو لیڈر ہیں مسود ازر کا اس پہ بھی ہمیں جو خبر ملتی ہے وہ کہ دو اراہ ہیں جی ایچ کیوں کی اپنی اراہ ہے اور فورن آفیس میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو consider کیا جائے ہی consider کیا جائے کیا یہ بات درست ہے یا فورن آفیس اور جو اسکری خیادت ہے وہ ایک ہی طریقے سے دیکھتی ہے situation بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن فورن آفیس جو ہے وہ آہ میرا خیال ہے guidance direct guidance تو وہ لیتا ہے prime minister سے جو کہ foreign minister ہیں اور input جو ہے وہ آتی ہے جی ایچ کیوں سے لیکن جہاں سے guidance ملتی ہے یہ overall جہاں آپ کو ایک policy کے outline دی جاتی ہیں اگر وہ in isolation دی جائیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری consideration جو ملکی ہیں وہ شامل نہ ہو تو پھر آپ ایک page پہ نہیں ہیں اب مثال کے طور پہ جب ہمارا ہماری investigation team گئی پٹھان کوٹ کے معاملے میں بہا کرنے تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک بھی ایسا کوئی ہمیں evidence نہیں دکھایا گیا جس سے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے دوسری چیز ہے کہ ان کے بی ایس ایف کا جو commander تھے انہوں نے دو دن یا اگلے دن ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے علاقے میں کہیں کوئی ایسی جگہ temper نہیں ہوئی کوئی ہماری fence یا کوئی چیز جس سے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ cross کر کے آئے ہیں لیکن آپ کی حکومت یہاں پہ اس کے اوپر کچھ investigation کیے بغیر ایک فائی آر درش کر دیتی تو پھر there is a difference in approach تو سوچ میں فرق ہے اچھا اب میں تھوڑا سا اس میں add کر دوں جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے the point is کہ ابھی شیخ صاحب نے یہ کہا بڑے محترم میں foreign policy میں تو ہم ان کے student نہیں سمجھیے شاگرد ہیں ہمیں کیا وہ چیزیں نہیں پتا لیکن میں security کے نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو اس کا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم نے کہا جی آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہے تو وہ تو بالکل ہم نے درست کا اور آج بھی کہتے ہیں لیکن جب ادھر بیٹھے ہوئے دشمن جو افغانستان میں بیٹھے ہیں فضلاللہ بغیرہ اگر ان کے ساتھ وہ treatment نہیں ہے تو پھر ہمیں تو پہلے اپنے ملک آمند دیکھنے نا جی تو وہاں بھی دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کی reality ہے کہ ہم نے ان کو intelligence sharing agreement دیا border management کے agreement دیئے آج ان کے ساتھ communication adjustment کے دو سال سے agreement وہاں پڑا ہوا ہے ان کو ہندوستان کرنے نہیں جائے تھا وہاں بھی problem ہے وہاں بھی deadlock ہے ناظرین break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے پھر اپنے panelists کے پاس جائیں گے اور یہی سوال باقی دونوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ ایک difference of opinion ہے ابھی جو ہم سن رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ دو مختلف approaches ہیں جی ایچ کیو کی اور foreign office کی اس کی bridging کیسے ہوگی stay with us welcome back ناظرین بات ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ دونوں ادارے ملکی ادارے دونوں کو ملک کا بڑا خیال ہے احساس ہے لیکن approaches لگ رہا ہے دو مختلف ہیں اور ان کی bridging کیسے ہوگی میں اے مشنل صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اے مشنل صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے حقانی گروپ ہے اس پہ ہم سنتے ہیں کہ وزارت خارجہ سے بات ہوتی ہے کہ جی pressure پڑھ رہا ہے ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا اور جب بات اسکری قیادت سے ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں کر رہے ہیں جی جتنا کرنا ہے اتنے کرنے کی ضرورت ہے ابھی امریکی بھی آئے وہ بھی شکایت کر کے چلے گئے تو یہ ملک کے اندر اس طرح کے issues پہ کس طرح سے آپ ایک پیچ پہ آئیں گے چیکھیں جی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری داخلی اور جو بیرونی پالیسی ہے external جس کو آپ کہتے ہیں ان دونوں میں اس وقت ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے اور ہم یہ اگر کہیں جیسے ابھی آپ نے شروع میں سرطاز عزیز صاحب کا بیان سنایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو عرصہ دراز سے اپنے جتنے بھی سفارت کھانے ہیں ان کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں کہ انسائے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بگاڑنے نہیں بنا کر رکھنے ہیں ہمیں دراصل ہر پالیسی کو اور ہر شعبے کو دو چیزوں کے طور پر دیکھنا ہے یعنی پالیسی جو ہے اس کی کامیابی ہے یا نہیں اور جو شعبہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے اگر تو پالیسی میں کامیابی ہے تو ہم کہیں گے جی آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اور آپ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہیں اور اگر شعبہ کسی چیز کو کلیم کرتا ہے تو ہم نے اس کی کارکردگی دیکھنی یعنی نتائج کیا ہے نتائج جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں بلکل اس کے برعکس ہیں آج جس طرح پاکستان کو دیکھیں تین چیزیں ہو رہی ہیں نا پاکستان کے ساتھ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے اس میں انسرکلمنٹ ہے آئیسولیشن ہے اور فائنلی اس کی ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف بڑی تیزی سے واقعات جو ہیں رونواہ ہو رہے ہیں اگر اس طرح کے حالات ہوں اور اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ حکانی گروپ کے پیچھے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں یا ان کو ختم کریں یہی امریکہ یہی مغرب ہے جو کچھ دیر پہلے جب ہم نے نورف وزیرستان پہ آپریشن کیا تھا تو کیا یہ سب مل کر آپ کی تعریف نہیں کر رہے تھے اور کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلا امتیاز آپریشنز کیے ہیں تو یہ جو ڈو مور کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں جائز طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور آج اگر آرمی چیف نے یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کی ہے انہوں نے اپنی جو ملاقات امریکن جو آثورٹیز آئین تھیں ان کے ساتھ اس میں کہا کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ ملا فضل اللہ کا جو معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ نورستان اور کنر کے علاقے سے پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یعنی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بینے ہی اس پر ضروری نہیں کہ ہماری کمزوریاں ہیں یہ ہمیں اندرونے خانہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پلٹیکل قیادت ہے اور اسی طرح ہماری جو بسکری قیادت ہے ہمیں ثبوت کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے دونوں کا مقصد دونوں کا مشن ایک ہے اور وہ ہے پاکستان کا انٹریسٹ تو یہ پھر نہیں ہو سکتا کہ اگر انٹریسٹ آپ کا ایک ہے اور اس میں آپ کے اگر خیالات میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں تو کیا ہم ان کو حل نہیں کر سکتے یہ کیسے ہوگیا کہ ہم کہیں کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں ہمیں بیٹھ کر یہ معاملہ اندرونے خانہ ہر صورت تیہ کرنا ہے یہ ڈکٹیشن والی بات غلط ہے مگر معاملہ اگر ایسا ہے جو کہ دونوں کو بیٹھ کر آپس میں اتفاق رائے سے تیہ کرنا ہے تو پھر اس معاملے کو دیکھنے کی ضرور ہے اجاز یہ تو ٹھیک ہے ماشیل صاحب نے کہ ڈکٹیشن کا معاملہ ہے تو غلط ہے لیکن وہ یہ اگری کر رہے ہیں کہ اگر مسئلے مسائل ہیں تو بیٹھ کر کے دیکھنا پڑے گا ابھی جو بات کر رہے ہیں انسرکلمنٹ کی اور آئیسلیشن کی اے ماشیل صاحب تو اجاز یہ تو پولیسی چاہے افغانستان کے حوالے سے چاہے انڈیا کے حوالے سے چاہے ایران کے حوالے سے ٹویٹ سے لے کر خط تک جو بھیجا گیا ایرانیان ایمبیسی تو یہ تو تمام چیزیں جو ہیں یہ پولیسی اگر ہم کہیں کہ بہت حد تک ایک جو عسکری سوچ کی پولیسی ہے وہ چلتی رہے میاں نواز شریف صاحب گاہے با گاہے کہیں ایک فون کر دیتے ہیں پرائیم انسٹر موڈی کو کہیں یہ کرتے ہیں لیکن این آئی اے پہ فار اگزامپل ڈیسیجن جو ہے وہ تو وہی لی جاری جو اس وقت عسکری قائدت کا خیال ہے ہونا چاہیے تو کس طرح سے بیٹھ کر اس پر فیصلہ کیا جائے جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وی نیٹو سٹ ڈاؤن اور جیسے اے ماشیل صاحب نے کہا وی نیٹو سٹ ڈاؤن اندر خانے تاکہ ہم ڈسکاس کریں دیکھیں یہ کہ این آئی اے نے آنا ہے پٹھان کورٹ ہے یا نہیں یہ افغانستان ہے یعنی these are all tactical things دیکھیں بنیادی جو چیز ہے جب آپ اس پروگرام پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اسکری قیادت نے اور فورن آفس نے بیٹھ کیے بات کرنی ہے تو سب سے جو آپ کا جو بنیادی بہران ہے اور وہ بہران صرف آپ کی پولیسی کا نہیں ہے بلکہ آپ کی ریاست کا ہے اس بہران کی جڑ میں یہ چیز بیٹھی بھی ہے کہ جہاں پہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آرمی جو ہے اسکری قیادت جو ہے اس کی جائزیت اس حد تک ہے کہ وہ اس کو آپ نے ایک پارٹنر بنا کے پیش کر رہے ہیں not as a component of the government اب اس میں مثال کے طور پر بات بار بار ہوتی ہے سیکیورٹی کے اوپر انپورٹ آمی کی آئے گی پہلا سوال تو یہ ہے اور اس کے اوپر there is a huge corpus of literature کہ آپ سیکیورٹی کی تعریف کیسے کر رہے ہیں کیا سیکیورٹی صرف ہارڈ سیکیورٹی کا نام ہے the answer is no اس لیے صرف یہ کہنا کہ آپ کی سیکیورٹی کی انپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ فوج کی طرف سے آئے گی that is only part of the story a fraction of it آپ کی سیکیورٹی کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں جن میں آپ کی جو ایکنومک سیکیورٹی ہے وہ that takes pride of place جو بات کر رہے تھے نجم الدین شیخ صاحب اور یہ بات آپ کو یاد ہے you and I were together جب ہم نے national assembly کی standing community کو جو ہے وہ اپنی testimonies دی تھی اس میں اور وہ میرا record کے اوپر ہے کہ I said کہ آپ نے بنیادی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے geopolitics سے move کرنا ہے جیو ایکنومکس کی طرف اور you will have to leverage جیو ایکنومکس in order to reshape your geopolitics دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور میں ایئر مارشل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں encirclement کا معاملہ بھی ہے اس میں isolation کا معاملہ بھی ہے اس میں destabilization کا معاملہ بھی ہے لیکن اس کا آپ نے snapshot view نہیں لینا اس کا یہ اس کا آپ نے ایک longitudinal design لینا ہے کہ بھئی آپ جس جگہ پہ آکے کھڑے میں ہیں وہاں تک پہنچتے وے جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت کیسے ہوئی ہے اب کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ دو لیولز ہیں اس problem کے ایک لیول تو ہے جس کا تعلق ہے organizations کے ساتھ کے organizations جو ہیں وہ optimize نہیں کرتی وہ solutions جو ہے وہ نہیں لاتی وہ problem solve کرتی ہیں اور ان کی biased searches ہوتی ہیں because organizations جو ہیں ان کی ان کی training ہوتی ہے لینے رہے ہیں they are afflicted with bounded rationality yes absolutely لیکن دوسرا جو problem ہے نا جو آپ کی ریاست کا problem ہے وہ آپ کی ریاست کا problem is a praetorian military جو کہ predominant ہے اور جب جب وہ policy کو formulate کرتی ہے instead of simply being the input giver and implementer of the policy تو وہ جو پورا organization theory کا جو negativity ہے نا وہ آپ کی policy میں reflect ہوتی ہے because اجازہ ہم break لیتے ہیں کیوں ایک بات اور میں نے یہ security کا نکتہ اور دوسری important just just one one more point quickly جی national interest کو آپ کس طرح define کرتے ہیں and whether interest is in is is compatible with your public interest has anyone defined public interest and seen کہ national interest public interest کا dialectic کیا ہے ٹھیک ہے these are important issues that we talk about important issues ہیں ناظرین لیکن ہم یہ پھر سے repeat کریں گے اور یہ جہاں تک foreign office اور اسکری قیادت کا تعلق ہے پاکستان کی یہی بات جو اجازت کہہ رہے ہیں تاریخ بھی ہماری ہے اگر پریٹورین ہے تو پھر افغان جہاد بھی رہا ہے اور militarization ہوئی ہے ہماری security policy کی اور foreign policy کی جس کے نتیجے میں فوج کا جو input ہے وہ critical ہو جاتا ہے اور foreign office they are both partners لیکن اس میں missing critical missing link ہے elected civilian leadership جس نے کے role ادا کرنا ہے وہ اس بات یہ ساری debates کی طرف اجازت کا اشارہ یہ debates تو ایک channel پر نہیں ہو سکتی یہ debates کسی seminar میں نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن critical debate تو وہ ہے جو اداروں کے اندر بیٹھ کے چاہے آپ کی national security committee ہے چاہے آپ کی اور kabina ہے اس میں یہ جو ہے یہ fundamental questions ہیں وہ missing ہیں ہماری debate میں break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے stay with us تو ناظرین policy جب ہم نہیں بناتے صحیح قسم کی اور نہیں بناتے چلے جاتے repetitively تو پھر آپ کو کچھ اس طرح کے surprises ملتے ہیں یہ سنیے کاموڈی شاید کاب کیا کہہ رہی تھے where in the territory trenging from west of india's border of up to africa it may go by different names from luskar ی taiba to taliban to isis refusing to reward them is the first step towards holding them accountable for their actions امریکہ بھی ہمارا دوست ہے ہندوستان سے ہماری کوشش ہے بات چیت کریں موضی صاحب کہہ رہے ہیں کانگریس میں کہ اچھا کیا ایف سکسٹی نہیں دیئے بہت اچھا کیا سزا دی جاری پاکستان کو اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ جو چین ہے وہ لسٹنگ کے ایشو پہ کہ ہم مسعود عزت کو جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیررس لسٹ پہ سیکیورٹی کانسل میں ڈالا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چین یقیناً وہ ہماری مدد کرتا ہے اس میں لیکن چاہے بیجنگ ہے چاہے نیو یوک ہے چاہے اسلامباد ہے ہر جگہ چین یہ بات کرتا ہے کہ کیا یہ آپ کے ملک کے انٹریسٹ میں ہے پالیسی یا نہیں جی جنرل صاحب یہ جو اجازنے میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل انٹریسٹ ہے اس پہ کوئی ڈیفنیشن میں ٹیکنیکل کو فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ عام آدمی سمجھتے ہیں کہ قومی مفادات کیا ہے صرف پرائیٹریز کا فرق ہو سکتا ہے اگر مثال کے دور جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ کسی وقت میں معاشی آپ کا جو سوچ ہے کہ یہ معاملات ہوں یا یہ ویل فیر کی چیزیں کی جائیں تو وہ پرائیٹی ہو سکتی ہے صرف معاشی تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن سیکیورٹی کو انڈمائنی کر سکتے ہیں یہ کمپریمنٹری ہے نے ایک دوسرے بات اوقات ہم یہ سوچیں جیسے ابھی سیکیورٹی کا ایشو تھا جب یہاں پہ ٹیرزم تھا تو معاشیات کدھر تھیں انویسمنٹ آ رہی تھی ہر کوئی روتا تھا کہ جی پہلے سیکیورٹی ٹھیک کریں گا وہ انٹرینل تھا تو نیشنل انٹریسٹ آپ کو بڑا واضح نظر آ گیا کہ اس وقت نیشنل انٹریسٹ پرائیٹی یہ ہے کہ پہلے ملک میں آمن قائم کیا جائے تاکہ باہر سے کوئی آکے یہاں کام کر سکے انیوزیل سیٹریشن یہ ایسی ہوتی ہے آپ کے پاس یوزیل رہی کب ہے انیس اور تاریس میں سنتاریس میں ملک منا پہلی جانگر تاریس میں ہو گئی پھر آپ کے اس کے بعد کئی دفعہ انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشنز ہوئی تل سیکسی فائل کی وار ہوئی تل سیونٹی ون ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ اچھا میں صرف آپ سے میں پالیسی کی بات کرنے لگا ہوں آج آپ کا پالیسی بنانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے پرائیم نیسٹر نے دو چار مہت میں اپنے پاس رکھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پرائیم نیسٹر کو کبھی وقت نہیں ملا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے اور ہماری ہسٹری میں پارلیمنٹ کا کوئی رول ہے کہاں ہے پارلیمنٹ آپ نے پارلیمنٹ کا رول اس ہوگے دیکھا جب یمن آیا تو کسی نے پکڑا جا کے سکیورٹی والے نہیں ہیں کسی نے کہ جی پارلیمنٹ یہ کیوں پالیسی بنائی ہے جب آپ نے سلالہ کا انسلنٹ ہوا اور پارلیمنٹ نے رول گیا اور نے کہا جی ہم ٹرمز آف دیکھیں پارلیمنٹ دے گی اور گیارہ پوائنٹ سے آپ نے پالیسی کو آپ پرموٹ کیا آپ نے گیارہ پوائنٹ ٹرمز آف انگیجمنٹ دے گی کسی نے کہا کہ کیوں کیا جب لوگ خود ہیں ہی کسی نے تو ملک چلانے ہے اب آپ کے حالات اتنے برے ہیں کہ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپریشیں دیں تو آپ اجازت دیں دیکھیں آپ نے یمن کے معاملے میں جب آپ نے نہیں کیا آپ نے فورسز نہیں بھیجی آپ نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی فیور کی تھی آپ نے ایران کی سائیڈ بغیر کچھ کہے آپ نے وہ پچاس ساٹھ سال کی دوستی سعودی ریبیا کی اور اس کو اس کو دعو پہ لگا دیا کیا ہم نے کیپیٹلائز کیے ایران میں جا کے اس چیز کو جو ہم نے ایران کے ساتھ دیکھے اور اس کے بعد آپ نے خط بھیج کے تو آپ نے میری اقتر کے امیر زیاؤلہ کے دور میں یہاں آئے تھے تو ان کو پانی ختم ہو گیا وہاں پہ پرائیم پریزینسی میں اور وہ اسی طرح چلے گئے پھر وہاں پہ ان کو ریسیب کرنے والا کوئی نہیں تھا تو پیچھے ایک منسٹر مافیو دین مانگنے کے لیے بھیجا گیا وہاں پہ ان کے پاس کتر میں کیا ایران میں ہم منسٹر نہیں بھیج سکتے تھے ان کے پیچھے جو جا کے وہاں باچیت کرتا اور فوج نے تو نہیں روکا ہے نا بھیجنے سے جی دوسری پاس سنیں ہم نے سعودی ایرابیہ کو جب ناراض کیا یا کچھ ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہماری خراب ہوئی ہمیں جا ہمیں جا کے جوتے مارنے کے لیے ہمیں گلپ سلیٹ سے ابو دہابی کا منسٹر بولا ہے کہ وہاں سے تو اس وجہ سے کہ آپ کی پراپٹیز وہاں پڑی ہوئی ہیں آپ بول نہیں سکتے کیا کسی نے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ وہ غلط فہم یا دور کرنے کی کوشش کی یہ چیز وہاں مستر آپ کا کام تھا میں آپ کو قسمیاں بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جا کے سعودی ریبیا اور ایران کا جو دورہ کیا یہ رحیل شریف ان کو دھکا لگا کے لے کے گیا برنہ ان کے بہم و گمان میں نہیں تھا یہ جاتے نہیں تھے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جنرل صاحب کی بہت ہی بھرپور یعنی کہ دیفینس آف دہ آرم فورسز وہ کہہ رہے ہیں جی جزباتی بھرپور نے کہا کہ روک کون رہا ہے آپ کو تو آپ جو سیچویشن آج دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں چاہے کانی گروپ ہے چاہے پتھان کوٹ ہے یہ سب ان پہ تو ایک فوج کی پوزیشن ضرور ہے لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی پوزیشن آلٹرنیٹیو لے کے تو آئیں تو یا تو ایک خلاو ہے اس وجہ سے یہ سیچویشن ہے do you agree with that بالکل دیکھیں i agree خلاق کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میں سیکیورٹی کے سلسلے میں بھی اب ڈیو میں جب میں جاتا ہوں تو بات ہوتی ہے comprehensive security اور comprehensive security میں سرے فیرس نہ صرف territorial security ہے لیکن human security ہے economy obviously economy آپ نے ملک بنایا تھا so that the muslims of south Asia could live and exploit their full economic potential تو ان کو موقع اگر نہیں ملے گا اگر آپ کی اندرونی صورتحال یہ رہے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی جو جو مشکوک رشتے ہوں گے اپنے نیبرز کے ساتھ اور سول سوپر پار کے ساتھ تو پھر آپ کی یہ جو آپ نے چاہی تھی جس کے لیے آپ نے پاکستان بنایا تھا اس تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے دوسری چیز جو ابھی جنرل صاحب نے کہی and i agree with him کہ ہمیں ہمیں پہلی چیز کرنی تھی اور میں نے یہ ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ کہا کہ ہماری روایتی پالسی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے میں اگر کسی قسم کا فرق ہوگا تو ہم اس میں کوئی کسی ایک ایک طرف ایک یا دوسری طرف حصہ نہیں لیں گے ہماری کوشش رہے گی کہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے لیکن دور کرنے کے لیے خاص طور پر ایران اور سعودی ایرے بھی ہے جو کہ دونوں ہمارے دوست ہیں ایک ہمارا پڑوسی ہے جس سے ہمارے اقتصادی تعلقات بڑھانا ہمارے لیے اہم ضرورت ہے آپ ان کے ان کے لیے جا کے آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی اس لیے نہیں کیونکہ راہل شریف صاحب نے آپ کو دھکا دیا لیکن چونکہ یہ آپ کے فورن پالسیس کا ایک اہم نکتہ ہونا چاہیے اور یہ اہم نکتے میں آپ کو قیادت دکھانی ضروری تھی اچھا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب ہم پہ ڈو مور وغیرہ ہو رہا ہے اب ڈو مور وغیرہ کو چھوڑ دیں آپ اپنی اپنی انٹرنل سیچویشن پہ دیکھئے کہ کیا لشکرِ طیبہ جیشن محمد حکانی گروپ ان کی ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرپرستی لیکن ان کی یہاں پہ جو جو اگزسٹنس ہے اگر جہاد دیفنس کاؤنسل آکے کہتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو کیا یہ یہ پاکستان کی مفاد میں ہے جی بریک لیکن یہ پاکستان کی اپنی سورٹ جہاد کو صدارنی کی مفاد میں ہے جی شیخ صاحب اپنی نظر نہیں آتا اپنی سورٹ ناظر کے بعد آئیں گے واپس پھر ہم اجاز حیدر کے پاس جائیں گے اور اجازت سے یہ سوال کہیں گے کہ جو پاکستان کی ماضی کی تاریخ رہی ہے اور اسکری جو ایک ڈومیننس رہی ہے پالسی میکنگ پہ وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں تاریخ کو بالہ تاک رکھتے ہوئے جہاں آج ہم کھڑے اس پہ آگے بڑھنے کے لیے ہم کس کی طرف دیکھیں اور اگر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایسی پالسی بنائی ہے اس حکومت میں یہ ضرور ہمیں کہنا پڑے گا کہ کل بھوشن یادف پر جب سیویلین جو جو elected authority ہے جب انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی باتیں نکلیں کہ یہ نواز شریف کی جو factory ہے اس کے اندر rock ہے agent ہے ایک technical بندہ وہاں involved ہے وہ وہاں کام کر رہے تو اس طرح کے جو اندر خانے propaganda شروع ہو جاتے ہیں اب سچ ہے یہ propaganda that's another thing لیکن fundamental question یہ ہے کہ اس وقت اجازہ ہیدر سے پوچھیں گے کہ اس جہاں کھڑے اس مومے کو اس کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے stay with us welcome back ناظرین نجاز ہیدر صاحب national security committee بھی بن گئی national security advisor بھی بنا دیا گیا خود foreign minister بھی ہیں prime minister صاحب یہ سب ایک جو situation ہے انسٹیوشنل کوئی approach نظر نہیں آتی crisis بڑھتی جا رہی ہے what do we do دیکھیں انسٹیوشنل approach کی بات ہے اس پہ آتے ہیں لیکن جو سب سے اہم ایک چیز تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کا national interest اور آپ کا public interest جو ہے کیا اس کے اندر بہت تو نہیں ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے national interest کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کیونکہ سینکرو scholars ہیں جو ابھی تک اس نقطے پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ national interest کو کس طرح آپ نے prioritize کرنا ہے کن determinants پہ base کرنا ہے اور جو realist framework ہے اس میں کس وقت جو ہے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے بہرحال ہمارا جو national interest ہے اگر آپ realist model میں دیکھیں تو ہم we have ended up sacrificing 60,000 پاکستانیز آپ کی سب سے آپ جب ہم بات کرتے ہیں policy کے حوالے سے تو یہ وہ policies جس کا ہم نے جو ہے نقطہ آغاز جو ہے وہ دیکھا ہے افغان وار سے پہلی افغان وار سے اور جس کے اندر آپ نے جو islamicization بھی کی یہاں پہ پاکستان میں ان دو چیزوں کا جو جو جوڑ ہوا اپس میں اور اس جوڑ کے بعد یہ policy جس طریقے سے چلی اور اس کا جو ہم نے نتیجہ بھکتا ہے یہاں پہ تو اگر اس کو میں دیکھ لوں تو میرے خیال میں this is a this is a classic pedagogical model in an international relations class کے realist policy کس طرح نہیں چلانی چاہیے جس طرح پاکستان چلا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بار بار بات ہوتی ہے کہ prime minister نے یہ نہیں کیا فلانی چیز نہیں ہوئی ڈمکانی چیز نہیں ہوئی میں پھر عرض کروں گا کہ جہاں تک prime minister کی اس بات کا تعلق ہے اور جو ایک ان کا جو طریقہ واردات میں کہوں گا طریقہ governance نہیں کہوں گا اس پہ ہم نے ہمیشہ اختلاف کیا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے غیر مربوط policy سازی کا اس کی داستان جو ہے وہ طویل ہے اس کا آپ ایک longitudinal design لیں اس کا آپ ایک snapshot view مت لیں تو اجازہ اب کیا کریں وہ تو who is who has thrown a spanner in the works when it comes to opening trade with انڈیا which will take you to the level of investment اچھا تو یہ ٹھیک ہے ایک اور چیز ابھی جو بات ابھی جو بات کی نجمتین شیخ صاحب نے آپ نے جو clip play کیا موڈی صاحب کی تقریر کا جس میں یہ لشکر طیبہ اور یہ سارا ساری جو بات ہوئی تو نجمتین شیخ صاحب نے تو کہا کہ میں کہوں گا کہ سرپرستی نہیں ہے میں تو آپ کے پروگرام پہ بلکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل سرپرستی ہے اور اس سرپرستی کی وجہ سے آپ کی یوم دفاع کی ریلیز نکلتی ہیں ایک طرف آپ نیوکلئر سپلائرز گروپ کے لیے آپ اپنی اپلیکیشن داخل کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے دارو الخلافے میں بلکل اوپن لی اس طرح کی ریلیز نکل رہی ہیں تو آپ کی سگنلنگ یہ سگنلنگ کون کر رہا ہے اور سگنلنگ میں آپ کیا سگنلنگ پرائیم نیسٹرز آفیس سے اور فورن آفیس سے آئے گی یا ایسی اوگنیزیشنز کی طرف سے آئے گی جن کا بنیادی طور پر رولز آف بزنس کے تحت یا آئین کے تحت یا کسی اور قانون کے تحت جن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ریاست کی پولیسی کے لیے سگنلنگ پرائیم ہیں اچھا اجاز اجاز even as they are supposed to give their input let me go to the air marshal آپ کا ایک پونٹ لے کے میں marshal صاحب کے پاس جان جاتی ہوں پروگرام کا time unfortunately ختم ہو رہا ہے important point ہے اجاز نے جو اٹھایا اے marshal صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اجاز بات کر رہے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ اس حد تک اگر آپ ان organizations کی بات کریں لشکر طیبہ کی بات کریں یا آپ جیش محمد کی بات کریں ان کو protect کرنا جو ہے اس پر ایک cost ہوتی ہے پاکستان کے لیے اس cost کو incur کرنا ہے اس کو چیز کو ہم مختلف زاویے سے نہیں دیکھ پائیں گے کیا یہی طریقہ رہے گا کیا ان groups کو defend کرتے رہیں protect کرتے رہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی ایسے گروپ کو defend کرنا جس کے نام پر دہشتگردی کا لیبل ہو اور پاکستان کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کے حق میں ہوگا دیکھیں ہم معاملات جو ہیں ان کو اگر سیدھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ایسے موقع پر اس طرح کی آر جو ہے وہ لینی پڑے گی اور پھر جو ہمارے اوپر لیبلنگ کی جاتی ہے ہمیں وہ بھی پرداشت کرنی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جیسے ہم نے بات کی یہ سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل سیکیورٹی کا کانسیپ صرف آپ کی تیریٹوریل سیکیورٹی نہیں ہے اس میں ہیومن سیکیورٹی ایک نامک سیکیورٹی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مجھے آج تک کوئی ایسی ڈاکومنٹ نظر نہیں آئی جو کہ نیشنل پالیسی کو صحیح طرح سے ڈیفائن کرتی ہو آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل پالیسی جو ہے وہی تو مین گائیڈ لائنگ ہے جس کے تحت آپ کی سیکیورٹی پالیسی ڈیفینس پالیسی جس کے تحت ٹریڈ پالیسی ایکنومک پالیسی ایڈوکیشن پالیسی وہ ساری پالیسیز وہاں سے بنتی ہیں اور اگر ہم نے یہی آج تک یہ جو ہے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نیشنل انٹریسٹ اور میں اس بات سے بلکل اس بات سے اس کی تائید کرتا ہوں جو اجاز حیدر صاحب نے کہی کہ نیشنل انٹریسٹ نیشنل پالیسی یہ ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے اس میں سپیشلسٹ کی ضرورت ہے اس کو ڈیفائن کرنا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے اور اس طرح کے ریفرنسز ہمارے پاس نہیں ہیں اور اگر آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ پالیسی ہم ایکنومکس کی بات تو کر سکتے ہیں مگر جو ہمارے اندرونی حالات ہیں وہی ایکنومکس کو ڈیفائن کرتے ہیں ماشی صاحب انفورشننٹلی پروگرام کا ٹائم انفورشننٹلی ختم اور یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین بڑا اہم سبجیکٹ ہے ہمارے پینلس کا تجربہ ہے بڑا ان کا آؤٹلوک ہے ہم پھر ایک اور کریں گے اس پر بیٹھک ضرور نشست کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے فیل وقت ہماری طرف سے اتنا ہی لیکن اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں تو یہ ہم کہتے چلیں کہ محمد علی جو ہیں اپنی انہیز ڈیتھ وہ اتنے زبردست آئیکون 21 سنچری کے بن کے مرج کیے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جیسے آئیڈیل انسان آئیڈیل گلوبل شہری اور آئیڈیل مسلمان تو محمد علی کلے ہیں ان کی بڑی بہت سی باتیں سنی ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے ایک ڈیبیوٹ ان کو پیش کرتے ہیں محمد علی ناظرین پروگرام آج کا ختم ہی کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار